پوڑا جا قلاس آخری سے پارد آ گیا عمیت الزالون عن النبا العظیم یہ لوگ سوال کر دینے یہ ناکہ آمد دے بارے اندر بہت بڑی خبر دے بارے دے اندر بھی ہماری سینل کاری اکو فیصلہ بدھی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ اللہ بسٹا تھی تھی دینائینا جناب اللہ ہو اکبر اللہ 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 دینائینا محمود آہم سونیاں شید او بہت زیادہ نفع حاصل کر لیندہ اے توڑے میں اگر بھی دس سے ایک جگہ تھے کہ ایک صحابی وے کھوڑ نبینا آگیا ہے کہ دوسرے صحابہ دی بات ہوئی سی نبینا آگیا اللہ دے نبی نے تے خیال دل اندر اچھا ہی سوچیا کہ یہ تے میرا ہے ہی ہے یہ تے میرا ہی ہے نا کہ اے بھی شید میرے بڑھ جان کے ہو جی اللہ نے فرمایا نا سونیاں جڑا تیرہ ہے اے دا خیال زیادہ کرنا ہے جڑے عجب بڑے ہی نہیں تیرے بڑے ہی نہیں تو انہ دا بہتا خیال کرنا نا 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 یہ تیرہ بھی ہے نبینا صحابی میرا بھی ہے سونیاں تیرہ بھی ہے تو میرا بھی ہے اے دا خیال زیادہ کرنا ہے اگر کے امدہ تذکرہ کوئی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ گنگے تے بہرے کر دینے والی چیخ جدوائے گی اے قیامت ہے قیامت گنگے جناہاں پہرے ہو جان کے لوگانوں اس چیخ نہ حال کرنا دی سمات مگ جائے گی اور جناب اللہ نے کتنا پیاران داد اختیار کیتا ہے نا جدو قیامت آ گئی پھر جناب ہر کوئی دھوڑے گا اپنے ہر شخص دھوڑے گا اپنے بھائی کو لو یو ما یا فیر المرومن اخی بھائی بھائی کو لو دھوڑے گا اور جناب امی ہی وعبی اور ماں کو لو باپ کو لو دھوڑے گا و صاحبت ہی و بنی اپنے بیوی کو لو دھوڑے گا اتنا سخت موقع ہوئے گا قیامت والا وہ کہے گا اے جناب اے جتنے بھی میرے پھائی لے جتنے میرے ماں پاپ جتنے میری اولاد میریاں بیویاں اے جتر مردی جان میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں مگر اللہ اکبر بہت سخت دنگا سورہ تکویر اندر بھی قیامت دے تذکرے کی تے نالا خطے میرے نفیدی عظمت شان بیان ہوئی سورہ جو جناب انفطار اندر بھی قیامت دا ذکر اللہ اکبر جنت دا ذکر بھی نال دوزخ دا ذکر بھی نال اللہ کریم نے سورہ متفقین اندر بھی وہی مضمون بیان فرمائے بار 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 اللہ نے کوئی زپارہ خالی نہیں چھڑیا کوئی سورت خالی نہیں چھڑی جتنے ذکر نہ گھون سنتے بھی رہے سنتے بھی رہو گے لیکن آخر تباعتیں جائے گی مختصر اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بیعاظ البلد وانت علم بیعاظ البلد وقالد وما ولد سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا قسم اس شہر مکہ دی شہر مکہ دی قسم کیوں کھا دی ہے یہ دے دو ترجمی اگلی باتیں وَعَلْتَ حِلُّمْ بِعَاظَ البلد ایک تھے فتح مکہ دی طرف اشارہ ہے یعنی فتح مکہ والے دل لڑائی حلال کر دیتی گئی یہ حِلُّمْ ہے جی لڑائی حلال ہو گئی کتال حلال ہو گیا وقتی طورتے صرف ٹیم دے ٹیم کیوں جی پہلے بھی حرمت والا شہر آج بھی حرمت والا شہر کیوں جی لمبی عدیث بخاری شریف دی آپ نے فرمایا حرمت اُس سے ترائی ہے یہ میرے رب نے مینو اجازت دیتی سی اس وقت تاکہ لیوز ہیرہو آلت دین کلی او دی تفسیر تاکہ واضح ہو جائے میرے رب نے مینو اِس واسطے چھوڑ دیتی ہے کہ ہون اے جیڑے بہت بڑے بڑے گستاکسن ہونے نا دوں جتے بھی لا بجائے پاویں کعبات اللہ دے غلاب دے نیچے کے اونا کو لکے آوے جیڑا گستاک انہوں اتھے ٹیر کر دینا اللہ اکبر اللہ اے بقتی طور تھے اللہ دے نبی نے فرمایا برنا جوہے پہلے حرمت والا شہر قیامت تک شہر حرمت والا کوئی درخت دا پتہ نہیں توڑے گا ٹینی نہیں توڑے گا حالانکہ کانٹے آلے کسے فودے نالو کسے قادر نالو وہ بھی نہیں توڑے گا اللہ اکبر اللہ حدیث الفاظ نے بخاری شریف دے جی جی اتنا حرمت والا شہر ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ میں نبیوں سے ہی لگیا ہے اتھوندہ انداز اے ہے کہ دوسرا ترجمہ اس تو بھی زیادہ سہی ہے فرمایا اللہ کریم نے اللہ نے قسم قادی سے شہر دین علی فرمایا وَالْتَحِلُمْ بِحَازَ الْبَلَدَ سوڑے اللہ اس شہر دیا قسمہ کیوں کھانا ہے اللہ کہندہ ہے سب تو پہلی تھے مین وجہ ہے کہ اس شہر نو میرے محبوب پیغمبر تین محمد پیران بات کیتا ہے فرمایا تیرا جائے پدہ شہر سبحان اللہ اس واتِ اللہ جی جیلدیاں قسمہ جو کھاندہ ہے وَالِدِوں وَمَا وَالَدَ یہ تیرے عباؤ وَجَدَاد تا ہنجی مسکنے اور اولادان دا بھی مسکنے اب آئیت والے تو مراد بحضرت عادم علیہ السلام اور انہ دی اولاد کال سمجھو دھرا یہ مطلب ہے نا دو تین جار مطلب آئے انتے بات واضح ہوگے انتی چلی گئی اس واتے اللہ کریم نے اکے کمال درجتہ بیان سورة زعان تر فرمایا مطلب آئے وَالَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ لَكَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ وَتَّرُضَى سونیاں سوہا سوہا سورة دے اس وقت دی خد قسمیں جدو سورة دی بلاند خود جاندہ ہے چاشتہ وقت بھی گدر جاندہ ہے بلوان بلاند خود جاندہ ہے جیدے بات دی پیلی دھو پتے ختم ہو گئی روشنیاں پھیل گئیاں چار کھوٹ روشنیاں ہی روشنیاں تیرے دے بات روشنی ودی چلی جائے گی اللہ فرمایا سونیاں تیری نبوت دیوی ایدیا کرنا تے روشنیاں میں پھیلتی ہیں چلیاں جانگیاں ودیاں چلنا جانگیاں نال اللہ فرمایا جدو راتیں جدو رات واللیلی دا سجا اور اس رات دی قسمیں جدو اندھیرہ چھا جاندہ ہے اللہ نے فرمایا دو قسمیں کہا 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 سونیا ما ودعکا ربکا سونے محبوب نہ تیرے رب نے تینوں چھڑی آئے نہ تیرا رب تینوں بھولی آئے رب نے تینوں چھڑی آ بھی نہیں تے بھولی آ بھی نہیں سونے یہ کہندے سڑنا راب پول کئی وئی نہ آئی نا کچھ دیا نا مشرکیر کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا راب پول گیا چھاڑ دیتا ہے اللہ نے فرمایا سونیاں نہ تیرے رب نے تینوں چھڑی آئے تے نار راب تیرے تینوں بھولتا ہے فرمایا تو ہڑی والا آخرت خیر اللہ کا منال اولا تو ہڑی اے دنیا نارو آخرت زیادہ چنگی ہے وَقَدْ آنْ وَلَيْ وَلَا سُوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ تیرہ رب تینوں اتنا دے گا اتنا تا فرمائے گا فَتْتَرُ اللَّهُ تُسْحِ خُوش ہو جاؤگے اللہ بس بس کرا دے گا سونیاں اتنا نوازے گا یہ نامات نال اللہ نے یاد کروایا جنہوں چھڑیا ہوئے تھے انجلہ کردائے اللہ نے فرمایا سونیاں کیا تو ہنو یتیم نہیں پایا تے بڑی اچھی جگہ تا فرمائی تو ہڑیاں پرشاکویں کیتیاں وَوَجَدَا قَوَالًا فَغَدَا کیا تو ہنو رستے تو دور جی اگر تو ہنو پتا ہی لیسی عبادت کیوے کرنی ہے کہ دی عبادت کرنی ہے نبوت میں نے تو پہلے پتا ہی لیسی راتو تو تجھے پھٹکے ہوئے تے جناب ساری قوم پھٹکی ہوئی سونیاں تے نویں رستے دا پتا نہیں سی اللہ کہن دا سونیاں تے نوازی تو رستے تو پھٹکیا ہوئے آتے تے نوازی عدی دیتی یعنی نبوت آتا فرمائی تے اللہ دی پہچان کروا چھڑی یہ جے مطلب سونیاں وَوَجَدَا قَوَالًا فَغَدْنَا سونیاں تے نو تبنگر یعنی تبنگر تے نو پایا اللہ کہن دنے ایسی غنی گھر چھڑی آئے فَعَمَّلْ يَتِيمَ بَلَا تَقَارُ انتے نو ہی چاہی دے تے نو یعنی نو اتنے مقام دا فرما چھڑی رے ان یعنی نو یعنی نو یعنی نو تو تسی میں یعنی نال سختی نہیں کرنی یعنی نال سختی نہیں کرنی وَوَجَدَا فَرْمَایا اللہ کریم نے ایسے طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَارُ اور سوال کرنے والے لوں جھڑکنا میں نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّزُ اللہ کے انداز سونیاں سڑیاں نعمتہ دائی ظہار کریا کرو سونیاں نعمتہ دائی ظہار چگا چگا تے بیان اللہ میرے تیوی نعمت فروائی اللہ میرے تیوی کرم کی تا الحمدللہ ہر میں لیا کیا کر الحمدللہ قدیس میں پڑھیا سید بندہ لکمہ اٹھاندائے ہر لکمہ کھا کیا کہ الحمدللہ پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چرو کر دائی ہر گھٹ تو بات کہندہ الحمدللہ ہر لکمہ تو بات کہندہ الحمدللہ یہ اللہ دا شکریہ سونیاں لئین شکرتم لازیدنکم لیکن دا شکریہ اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دیاں گا اس واضح تے فرمایا سونے ہاں اللہ دی تر پوجڑیاں نعمتہ ملیاں نے انہ دا اظہار کر دے رہا کرو اللہ فرماتے نے اللہ کا ذکر اکھ یہ بھی تیوی نعمت ملی نا یہ دیظہار بھی دنیا تے انہیں پر دینے اگر قسمہ کھا دیاں اللہ نے والدین والزیدون وطور سینین وحاز البلد العمیر چار قسمہ اللہ نے کھا دیاں یہ دے بعد فرمایا لقد کیوں جی لقد لام اور قد جتے کٹھا آ جائے لام تے زبرہ لقد لقد نہیں لقد تے پھر کہے بھی قسم نہ میں نہ دن دا ہے ٹھیک ہے یعنی پانچ قسمہ کھا کیا کیا کہ انسان میں پہتری تقویم اندر بنایا تقویم سونی یعنی سونی بناوٹ خوبصورت بنایا سونہ بنایا اچھی تخلیق اندر بنایا بناوٹ بڑی سونی بنائی کیوں جی بشر انسان سونہ نا اللہ قسمہ کھا کے آخدہ پہ ہے گنوں نہ پانچ قسمہ اللہ نے فرمایا سون دے جاری پانچ قسمہ ہو گئی ہیں نا جیڑا پھر بھی انسان نو سونہ نا سمجھے آکھے نہیں نہیں بشر نہیں سن انسان نہیں سن کیوں جی پھر بھی انسان دی تو ان کرے ادھے دے پانچ قسمہ گنوں گے دا نا اوہ سریکی لوگ آن دا کھلا بڑے گا کھلا ہاں جی کھلا جنہ بجا اچھا خمر نہیں ہے کہتا آخدر سریکی لوگ آن جی اوہ بڑے گا کام مز کام گویا کہ لانت کے ساتھ پانی ہوئے نا اللہ کہن دا جا لانتیا ہاں پانچ قسمہ میری یہاں کھا دی آن تے لانت تیرے تے پھر بھی تو انسان نو آلہ نا مننے انسان نو اچھی تقویم ہاں جی سونا نا مننے تے پھر بھی تو آکھے نہیں انسان نا چون بھی نہیں ہو ساگتا ہاں جی یہ تے کافر تے مشرق کہندے سر اے ہو جے مسلمان کلمہ گو ہے جے کلمہ دا کی پیدا جے کافران نالوں بھی ہزار گناہ کی دا زیادہ برباد ہوئے تے اے ہو جے کلمہ پڑھن دا فیدا نہیں جونا اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ فی احسن تقویم ہونتے گال مکنا چاندیے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ سورت قدر یہ دے اندر اللہ نے فرمایا میں قرآن پاک بھی نازل کیتا ہے اس رات اندر اس رات نو ہزار مینے نالوں بہتر بھی بڑھایا تے فرشتے جبریل اور دوسرے فرشتے نازل ان دینے اندینے حتی مطلع الفاجر سلامتیوں تو آٹھتے سلامن حتی حتی مطلع الفاجر یعنی صبح تک صبح تلوع ان تک سلامن علیکم سلامن علیکم سلامتیاں دیاں دواما فرشتے تو ہڑے باس تے کر دے رہن دے نے پھر اللہ نے فرمایا سوڑیا تو انہوں خوضے کوسر عطا فرمائی گالتے مکدی رہی لیکر گال ایج مکا دے یہ کہ آخری دو سورتاں اللہ اکبر اللہ 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 جی جی اے دروے کونہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جان دے آپ دم کر دے سیدی سامنے بیان کر رہے ہیں خلاصہ ہے دی سامنے بوریاں کتھو بیان ہو یعنی جانب اللہ دے نبی دم کر دے اپنے آپ دے پڑھ کر کے پھوک مار دے حتہ دے اپنے جسم دے پھیر لین دے جدو میرے نبی زیادہ بیمار ہو گیا آخری بیماری حضرت ایچہ فرمادیاں نے میں پڑھ کر کے سونے نبی دے حتہ دے پھوک مار دی وہ طور برکت دے سونے محبوب دے ہاتھ تھی سونے دے جسم تے پھیر دی انج پکڑ کر کے جی جی اللہ دے نبی کدھرے ایسی جگہ تو گزر دے انہاں سورتانوں پڑھ لین دے اللہ دی حفاظت اندر آ جان دے الگرد لبیب ابن یاسم یہودی نے میرے نبی تے جاتو کر دے تائنا اللہ نے جبریل کھلے آئے محبتہ تائن یعنی دو سورتان خریدے کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی انہوں بھیجے آئے آپ نے فرمایا جہاں میرے پیارے صحابی فلان خودے اندر وہ جناب جادو جڑا کیتا ہے وہ جناب پترا پڑا کے سویاں دے کے اٹھے گران لالا کے گنڈا لالا کے والاندیاں گنڈا لالا کے وہ جاتو نکر کے او دے اندر دبا چھڑے آ جا نکال کر کے لیا صحابی گیتے نکال کر کے لیا اللہ دے پیارے نبی دمکی تا جاریے میرے نبی تا پڑے جاریے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نباتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب من راس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وثوث في صدور الناس من الجنة والناس اوہ سپتلے جو اے جو گنڈا کھل دیا چلیا گئیا سویا نکل دیا چلیا گئیا یہ جو ہی دم کیتا گیا آپ تے یہ صورتان پڑ کے تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینج ہو گیا کہ یاک دم جویں قدر کچھ ہویا بھی نہیں اتنے یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں اور جدو جادو داثر ہویا آپ بڑے پریشان حضرت ایشہ پڑیاں پریشان امی ایشہ دیا کھاں جو آنسو آگئے ہے جی اللہ کی ہو گیا میرے پاک محمد نے سونیا کی ہو گیا اللہ دے نبی فرمان دے کون تو کون سونیاں ایشہ کون ایشہ ابو کحافہ دی بیٹی ایشہ کون ابو کحافہ اللہ ابو کحافہ دے بیٹے ابو بکر صدیق دی صدیق دی بیٹی ایشہ فروایا کون کون صدیق جی ابو کحافہ دا بیٹا صدیق اللہ آپ نے فرمایا میں کسے ابو کحافہ رو نہیں جانتا کسے ابو بکر رو نہیں جانتا کسی ایشہ رو نہیں جانتا اللہ حضرت ایشہ صدیقہ نے دعا والے ہاتھ آسمانہ بنے بلند کی تے ارش والے نے میری تیری امی دیا وہ دعاویں قبول کی تیا آسمانہ تو جبریل کا لیا اے صورتہ ناظر کی تیا وہ چیز منگوائی گئی صورتہ صورت دیا اے تائنہ صورتہ دیا پڑھ دے گئے ہر ایت تو بعد گرنہ کھل دیا چلیا گئیا سویاں نکل دیا چلیا گئیا پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ سو فیصد الحمدللہ ان جناب اس دم تو بعد آپ سے یہ سلامت ہو گیا الحمدللہ لوگ کہنے دے جی جادو دا اثر ہے کیا ہو جی لوگ کہنے دے فلان اثر نے فلان ہمزاد دا یقین کر کے اگر یہ پڑھ لوے ہیں جی صبح و شام دے اذکار ہی یقین کر کے کر لوے تے نو پتا ہوئے کہ میں یہ دے جو مانگدہ کی پیان تو ہم اس کمیں چیزیں دا ترجمہ پڑھ کے تفسیران پڑھ کے نہ دی ہون میرے کھل وقت نہیں میں پوری تفسیر کرتا کلے کلے لفظ دی لیکن اتنا وقت نہیں ریا یہ تفسیران پڑھ یہ دے ترجمہ پڑھ یہ دے متعلق ساریاں دی ساں یاد کر تے پھر تے نو پتا لگے کہ میں رب کلو مانگدہ کی پیان پھر دام کر تے اللہ شفا ماں دے دے گا کسے شوب دا باز کل جانتی ضرورت نہیں کہ جڑا آکھے جناب پیسے آنال کم ہونتا ہے فلان چیز آنال ہونتا ہے اے جی لکے طوید لٹکالو اے فلان کالو سونے ہیں جی او دے آکھے رب لگ سکتا ہے او دے کہن تے او دی دعا تے مہت چلو چل دی مکدی مکاما جی او دی دعا نال تُو ٹھیک ہو سکنا ہے تے تُو رابدہ کو جنی لگتا تیرا ربنی کو جن لگتا تیری دعا نال تُو کیونی ٹھیک ہو سکتا جی او جی تُو کرنی ہو جی او پیسے جنے لینے نونے تے او جی کرنی بھی نہیں یہ دی تکلیف تے نو ہے نا او انہوں تے اے ہی نہیں گی او ہو جی ربنال تعلق جے ہو جا تیرا جڑے گا تکلیف دے وقت او دا تے جنو نہیں ہوئی نہیں جنو پتا ہونا چاہیے دا بس بود ایمان بنا حقیدہ بنا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ تو وڈیاں وڈیاں تکلیفاں وڈے وڈے جدو وڈے وڈے ٹونے اللہ ساریاں بیماریاں تکلیفاں تو اللہ تنو شفا ماں عطا فرما دے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیکم